اس میں لیمفیٹک گلینڈز پر حملے کا رجحان پائے جاتا ہے یہ جو ہماری گردن کے دونوں طرف چھوٹے چھوٹے گلینڈز ہیں یہاں بغل میں بھی آ جاتے ہیں اور پھر آکے ہماری چھاتی کے گلینڈز میں بھی داخل ہوتے ہیں ان کا غیرہ تعلق پھر آگے یوٹرنز تک چلتا ہے اگر کسی کو یوٹرنز کینسر ہو اور وقت پر یوٹرنز کو ریموو نہ کیا جائے تو خطرہ ہوتا ہے کہ میموری کینسر بھی ہو جائے خطرہ ہوتا ہے کہ اس میں لیمفیٹکس میں وہ داخل ہو جائے اور پھر بڑی مشکل ہو جاتا ہے اس کو قابل کرنا کسی طرح پروسٹیٹ کا کینسر بھی لیمفیٹکس میں داخل ہونے کی کوشش کرتا ہے پھر یہ مسانے کا کینسر بھی اور بہت سے کینسر ہیں گلینڈز میں چلے جائیں تو پھر وہ بہت زیادہ خطرناک ہو جاتے ہیں ان کو قابل کرنا مشکل ہے کلکیریا کارو ایک بہت اہم دوا ہے جو کینسرس رجحانات کو روکنے بھی بھی مفید ہے اور لیمفز کی بیماریوں میں اس کا بڑا اثر ہے اس لیے گلینڈز لیمفز کے علاوہ بھی اگر پھول جائیں انڈیوریٹ کہتے ہیں اس کو کرنا انڈیوریشن شروع ہو جائیں ان میں پھول کر سختی آکے تو جتنا سائز بڑا تھا وہ بیماری ہٹنے کے بعد واپس نہ جائیں کیونکہ وہیں ٹھہر جائیں پھر اگلی بیماری اور تھوڑا سا بڑھا دیں اس رجحان کو کلکیریا دور کرتی ہے اگر کلکیریا کا مزاج ہو بار بار یہ کہنا پڑتا ہے کہ اس کو ٹھکسالی کی اس طرح دوا کے طور پر استعمال نہیں کر سکتے کلکیریا کی جو اعلامتیں آپ کو میں نے سمجھائی ہیں مریض ایسے ہوتا ہے اس کی یہ شکل ہے یہ طرز ہے دنیا دی طور پر اس میں کلشم کا مزاج بگڑا ہوا ہے اس کا توازن بگڑا ہوا ہے یہ اگر اعلامتیں پائی جائیں تو بیماری کا نام خاکینسر ہو جو مرضی رکھ لیں تلاکہ فعل سے کلکیریا اس پر اثر انداز ہوتی ہے اور بہت مصفیت نتائج پیدا کرتی ہے ایک اومیپیت یعنی کینٹ اس بات پر خاص طور پر پیش کرتے ہیں کہ کلکیریا میں اس کے اوپر جو گلینڈز ہیں ہمارے میدے کے سامنے یا پیٹ کے اوپر جیل کے نیچے مختلف گلینڈز جو پائے جاتے ہیں ان پر کلکیریا کارپ کا زیادہ اثر ہوتا ہے اور اس کی ایک وجہ ظاہر ہے اگر آپ سمجھنے تو پھر اس کو یاد رکھنا مشکل نہیں کلکیریا میں میں نے بتایا تھا کہ پارک بیلیڈ بچوں کی دوا ہے یہ عام طور پر کلکیریا جاں کھو تو ریلیکسیشن پیدا ہوتی ہے مسئلس میں اور انتریوں اور میدے پہ ہمیشہ ہوا کا تناؤ اور کھانے کا تناؤ انہیں باہر کی طرف دھکیلنے کی کوشش کرتا ہے کیونکہ جس جو مواز اندر پیدا ہو رہا ہے اس کو پریس کر کے آگے کر رہی ہیں انترییاں جس کی اس کو پریس کریں گے اس کا کاؤنٹر ریکشن بھی ہوگا اور ہوا کا بھی تناؤ ہے باہر کی طرف اس لیے انتریوں کے گز جو مسئلس ہیں اور میدے کے گز ان کا ہمیشہ مضبوط رہنا اور مضبوط رکھنا ضروری ہے اور وہ دوائیں جو سارے نظام کو ڈھیلا کر دیں گی ان میں وہ مسئلس پھیل جائیں گے اس لیے جو باہر کی طرف پیٹ کا پھیلاؤ ہے اور اس کا تناؤ وہ جو گلینڈ ہیں ان پر برا اثر ڈالنا ہوتا ہے اور ان گلینڈ کے اوپر بھی بوچ پڑتا ہے پھر وہ سوجنے لگ جاتے ہیں اور دکھنے لگ جاتے ہیں تو یہ جو پیٹ کے گلینڈ ہیں ان کی خصوصی علامت کینٹ میں یہ لکھی ہے کہ یہ صرف موٹے نہیں ہوتے بلکہ مستقل دکھتے ہیں پھر اور بعض دفعہ اتنا بڑھ جاتا ہے ان کی دکھنے اتنی بڑھ جاتی ہے کہ سپوریٹ کرنے لگ جاتے ہیں چھوٹے چھوٹے اندر انفلمیشنز جو ہیں وہ پیپ بناتی ہیں اور اس میں سے بعض دفعہ مواد بھی خارج ہونے لگتا ہے اور یہ انڈیوریشن اگر روکی نہ جائے وقت پر اور بڑھ جائیں تو ان کے کینسرس ہونے کا بھی خطرہ ہوتا ہے اس میں کلکیریا کا آپ کو ضرور یاد رکھنا چاہیے بہت گہرا اثر دکھاتی ہے اور سارے نظام کو جب سارے نظام کا رخ بدل دیتی ہے تو رفتہ رفتہ شروع میں تو یہ ہوگا کہ ڈھیلہ پن تو ہے ایک دم تو نہیں پیٹ سکڑ جائے کرتا ہے لیکن تناہوں میں کمی محسوس ہونے لگتی ہے اور جسم میں عموماً جان پیدا ہو جاتی ہے نیچے سے اٹھنا بیٹھ کر اٹھنا اور جھکنا اور پھر کھڑے ہونا ان چیزوں میں ایک فرق دکھائی دینے لگتا ہے جب آپ مریض سے پوچھیں اچھی طرح اور سے کہ بڑھا کیا کیا اثر ہوا تھا اور خاص طور پر کلکیریا کو پیشن رہے رکھے اس کو بتائے بغیر کہ میں کیوں سوال کر رہا ہوں اسے سوال پوچھیں تو وہ آپ کو ایسی باتیں جواب ایسے جواب دے گا جسے آپ کو تسلیح ہو جائے گی کہ تشخیص کا رخ درست ہے اور کلکیریا پھر اس کو خدا کی فرق سے اٹھا لیتا ہے یہ جو انڈوریشنز اس کے لاتے ہیں یہ السرز کے اوپر بھی ہوتی ہیں کلکیریا کی السرز ناسور کئی قسم کے سراخ والے زخم وہ صاف بھی ہوتے ہیں کنارے پتلے کے نارمل کناروں والے بھی ہوتے ہیں بعض ایسے ہوتے جن کے کنارے اٹھ جاتے ہیں اور موٹے سے ہو جاتے ہیں اور ان میں سختی آ جاتی ہے ایسے ایک پوری ٹیوب پلاسٹکی ٹیوب بن رہی ہو یہ کلکیریا یاد کراتی ہے اگر یہ ہو اور اس کو کلکیریا نہ دی جائے تو بائید نہیں کہ وہ السر کینسر بن جائے اس لیے اس موقع پر کلکیریا کا یاد اٹھنا بڑا ضروری ہے لیکن ایک اور قسم کی انڈوریشن ہے جو کلکیریا میں نہیں ہے بلکہ ایک اور دوا میں ہے اس کے ساتھ اس کو کنفیوز نہیں کرنا وہ ہے نائٹرک ایسیڈ نائٹرک ایسیڈ میں بھی انڈوریشن ہوتی ہے لیکن اس کے کنارے کٹے پٹے ہو جاتے ہیں یعنی السر کا مو کہیں کہیں سے بھدی طریق پر موٹا ہو جائے گا لیکن گول بازے شکل میں نہیں رہے گا بلکہ کٹا ہوا آ جاتا ہے اس میں اور اس کے موقع جو ہیں وہ بھی اسی بدصورت طریق پر مختلف طرف سے سر نکالنے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ اس کی علامت ہے نائٹرک ایسیڈ کی ہے کلکیریا کی نہیں کلکیریا کے ایسر موٹے ہوں گے انڈیوریٹ ہوں گے مگر ان کی شکل ان کے دائرے اپنے وضا نہیں چھوڑیں گے وہ اپنے اسی شکل پر قائم رہتے ہیں ڈیوریٹ کٹا ہے موسیقی